جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے اولو لازم ہے صاحب کتاب و صاحب شریعت ہے کلیم اللہ خاص شرف ہے آپ کو کہ آپ اللہ سے کوہتور پہ جا کے کرام کیا کرتے تھے اللہ نے کہا موسیٰ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا دکھاؤ جو میرے لئے کیا ہوں ہماری تو حیثیت علاقہ ہے پروردگار میں نے تیری نمازیں پڑھئی ہے کہ میرے لئے پڑھیں اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لئے پڑھیں نمازیں تو آپ نے اس لئے پڑھیں تاکہ میرے بندے کہلاؤ معبود روزے رکھیں کہ جنتم من النار روزے تو قیامت میں جہنم کے لئے اسی پر رہے اپنا فائدگیہ میرے کے کیا پروردگار خیرات دیئے صدقات دیئے اللہ نے کہا زیادتن فی السواب یہ تو تم نے سواب میں زیادتی کے لئے کیا خیرات ہو کہ سواب تمہیں بھی لے گا میرے لئے کیا نبی اللہ خاموش ہو معبود تو ہی بتا دی تیرے لئے کونسا کام ہے کیا کبھی صرف میرے لئے کسی سے محبت کی اگر باپ ہے اور دین سے لگ ہے بے دین ہے اللہ کے لئے نفرت کی اولاد کا تاتل ہے اللہ والا ہے اللہ کے دین پہ ہے اولاد کا تاتل ہے اس سے محبت کی اللہ کے لئے نہیں کی تو پھر کیا کی دوارے کے لئے اپنی زندگی میں ایسی دکھاؤ جو میرے لئے پڑھی نہیں پڑھی تو پھر سواب کی کیا امید پر وردگار پھر جنت کیسے ہورے کیسے غلمان کیسے سلسامیل کیسے متوجہ ہے نہیں آپ لہذا ہم اپنے ستر یا سی سال اور بزرگ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے ہم زمانت نہیں لیتے کہ جنت میں جائے گا اب تو دنیا عظمت پہچانے حسن و حسین کی ہم اسی سال کے اس موڑھے کے بارے میں زمانت نہیں دے سکتے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور ہمارے اور آپ کے نبی حسن و حسین کے لئے بچپن میں کہے گئے یہ جنت ہی نہیں ہے جوانہ نے جنت کے سردار ہے الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے تو ہم قوم کے بوڑھے کے لئے بھی زمانت نہیں لے سکتے کہ جنت میں جائے گا اور پیغمبر بچے ہیں کتنے عمر حسن و حسن چھے سے ساتھ ساتھ امام حسن تین حجری کو پیدا ہوئے امام حسین چار حجری کو پیدا ہوئے اور نبی کون سے حجری کو گئے کائنات سے کب گئے گیارہ حجری ماہ سفر میں ٹھیک ہے سات سات سال بنتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے لئے اور چھے سال امام حسین کے لئے آپ کی زبان سے نکل لے والے جتنے بھی فضائل حسن ہوا ہیں امام حسن علیہ السلام سب وہ ہے جو آپ بچے ہیں لہذا کسی کے لئے اگر پیغمبر نے زمانت لیوکے جنت میں جائے مگر حسن حسن کے لئے بچپن میں کہہ گئے کہ جوانہ نے جنت کے سردار لہذا یہی بلانے کے بات مولا سے کہ مولا جنت افضل ہے مسجد مولا نے کہا بھئی مسجد افضل ہے کہا مولا ہماری تو ساری امیدیں ختم ہوگئے ہمارا ہر کام جنت کے لئے اور آپ نے جنت کو ایک طرف کر دیا مسجد کو اختیار کر لیا مولا وضع کیا ہے ہے تو میں سیدھ سیدھ پہلے جواب تو میں یہ دوں گا کہ مسجد ہے اللہ کا گھر اور جنت ہے حسن حسین کا گھر سردار ہے تو جس کے بیٹے سردار ہیں وہ جگہ اور جس کا پروردگار مالک ہے کون سی افضال ہے دوسرا وجہ جو مولا نے جواب دی مولا نے کہ مجھ جنت سے زیادہ مسجد پسند ہیں مولا سے جب پریشاری نہ دیکھی کہ کہا سن کیوں پسند ہے جنت میں جاؤں گا تو میرا نفس خوش ہوگا میرا دل خوش ہوگا میں خوش ہوں گا کہ جنت چاہتا تھا جنت مل گئی مگر مسجد میں جا کے میرا رب خوش ہوتا ہے آپ کو اپنی خوشی زیادہ پسند ہے یا اللہ کی مولا فرماتے کہ مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے جنت میں میرا نفس خوش ہوتا لہذا مجھ علی مسجد پسند پسند لہذا قرآن اس جنت تاق ان سے بولیں قرآن آپ سے لہذا یہ آئی مبارک ہے جس کا میں نے انوارا گفتو قرار دیا یہ آیت کہلاتی آیت تطہیر کون سی آیت 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 تطہیر اس آیت کا موضوع کیا ہے طہارت اہل بیت شان رسالت کیا ہے حدیث قصہ اور موضوع آیت کا ہے آیت کا سینٹر کون ہے شہزاد فاطمہ تہرہ صلوات اللہ علیہ حضور پاک کی بیٹی عزیز آل مہت نبی موطہ کیا شان نزول کیا آیت تھی اور سور قرآن قرآن مجید کے اندر جو مباہلہ کا تذکرہ کیا ہے مباہلہ جب پیغمبت نے عیسائیوں کے ساتھ میں کیا ہے دونوں قریب ہے ایک دو دن کا گیب دس ہجری کے واقع آیت ہے نیس آیت موضوع کیا تھا کہا عیسی اللہ کے بیٹے پیغمبر نے بہت دلیل دی کہا کیوں ہے اللہ کے بیٹے جناب عیسی کا ان کا باپ نہیں کوئی جس کا باپ نہیں وہ اللہ کا بیٹے تو جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہیں وہ تو بدرجہ اللہ کا بیٹے ہونا چاہیے پھر جناب آدم کو زیادہ ہاتھ ہے کیا آپ جناب آدم کے بارے میں کہے اللہ کی بیٹے ہیں جناب حووہ کو زیادہ ہاتھ ہے کیا آپ جناب حووہ کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ باپ بہت سمجھایا مگر نامانی اللہ نے آیت بھیجی بن نبی فمن حاج فیه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالی رضا بنا واب ناکم ونساء ونساء ونفس ونفس سم نبت حل فنج اللہ 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 عمر نبی اب جب یہ علم آنے کے بعد قرآن ہم نے پہنچا دیا آیتیں پڑھ کے سنا دی مگر یہ قرآن نہ مانے قرآن سے بات نہیں آئے قرآن کافی ہوا اب آپ مجھے بتائی جب قرآن خود نبی کے لئے کافی نہیں ہے تو کسی امتی کے لئے کافی ہو جائے نبی چالیس دن تک قرآن پڑھاتے رہے آیتیں پیش کرتے رہے دلیلیں دیتے رہے عیسائی ماننے کو تیار نہیں اللہ نے آج اتاری میرے نبی اب ان سے کہو اب جب قرآن آنے کے بعد نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے عورتوں کو لاتے تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے تم اپنے جیس کو لاؤ ہم جیس کو کہتے آپ جو افراد عرم میں رہے ہیں یا گئے ہیں معلوم ہوگا کہ جب چیز جانے کے بعد آپ دکان میں پوچھیں اس کی قیمت کیا ہے تو مثلا بتا اشرون دینار بیس دینار اس کی قیمت ہے اسی قیمت کی کوئی اور برابر میں چیز رکھ پوچھ یہ کتنے کی کہتا نفس 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 جیسے اللہ کہا میرے نبی ان سے کو اپنی اولاد ہم بھی اپنے بیٹوں گلاتے ان سے کہا کہ تم اپنے جیسے کلاؤ اب یہاں ٹھہری ہے میں قرآن پڑھ رہا رمایت نہیں پڑھ دس ہجری کا واقعہ ہے اللہ نے سب سے آخری بیٹا آپ کے اور ہمارے نبی کو جناب ابراہیم دی ماریا قبطیہ کے بے مدینہ مگر اللہ نے لے لیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نبی کے پاس بیٹے نہیں پروردگار تجھے پتہ نہیں کہ تیرے نبی کے پاس بیٹے نہیں قرآن نہیں روایت نہیں پروردگار تیرے نبی کے پاس بیٹے ہے نہیں اور تُو نے کہہ دے تم اپنے بیٹوں کو لاؤں چلو اگر اللہ نے کہہ دیا تو نبی کو کہنا چاہیے تب بیٹا نہیں کام کیسے چلے گا اگر کسی کا باس کسی ورکر سے کہہ دے بھئی یہ کام ایسے کر لو یا فلا گیس سر یہ چیز کہتے کہتے اللہ نے بھی کہ دیا اپنے بیٹوں کلا اور نبی نے کوئی اوبجیکشن نہیں کی اب کیا کریں اب کہاں جائے نبی اب نبی آئے در فاطمہ پہ اور آنے کے بعد میں کہا میں اپنے بدن میں زوف محسوس کروں اللہ نے مطالبہ کیا ایسی شیکہ جو ہے نہیں کل کو لے کے جانا ہے کہاں سے لاؤں بدن کہا ہے جسم نہیں کہا جسم کا اطلاق ہوتا پہل سے لے کے سر تک بطن کے اطلاق ہوتا پیر شلے کے گلے پیغمبر نے کہا آپ نے بدل میں زوف محسوس کر رہا ہوں جسم میں نہیں تا کہ کل کو کوئی آنے والے موڈر خیلے لکھ دے کہ نبی کہ ذہن کو زوف ہو گئے کمزوری ہے ذہن نے کسی بات کو کہہ دیا بدل میں زوف محسوس کر رہا اب کیا کر عجیب مور چاہ اب نبی نے یہاں لے کے بات کہا بدل میں زوف ہے شہزادی نے اپنی چادر لی اویزو کباللہ یا عبتاؤ من الزوف اے بابا میں اس زوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی اب آپ متوجہ کمزوری تھی نبی جسم لاغر تھا امہ حت المومنین کتنی تھی بیویا بیٹی کا اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے ہجاب جو خدمت زوجہ کر سکتی بیٹی نہیں کر سکتی اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں جتنے بھی صاحبان افراد ہیں جن کی بیوی ہیں بیویوں کے عزت کیجئے بیٹی بیٹی چلے جائیں گے چھوڑ کے بڑھا پہ سہارا یہ بڑھا میں جب بیٹا آپ کی سنے گا پوتا آپ کی سنے گا آپ کے بات کرنے کے لئے کوئی بندہ چاہیے وہ یہی بڑھی ہوگی تو آپ کا دل بہلے گا لہذا زندگی میں عزت کیجئے اس کا احترام کیجئے لہذا آپ کیا کریں ایسے حالت ہو میں کہوں گو یا باپ درشتہ ہے ہجاب کا زوجات تو بہت ہیں کسی بھی زوجہ کہ یہاں جائیے زید جیسی خدمت زوجہ کرے گی بیٹی تو نہیں کر سکتی تو یہاں کی کو کہہ رہے ہے تکلیف ہے تو بیوی سے جا کے بتائیے پیغمبر نے کہا زغف ہے رسالت خود مباہلے میں رسول اگر کمزوری جسم میں ہو ان لفظوں کو غور سے سنیے گا تو اسے شفا دیتا ہے طبیب ڈاکٹر تکلیف نبوت کو ہو تو شفا دیتا ہے جبرائیل کا پر اور اگر بیماری فطرس کو ہو تو شفا دیتا ہے حسین کا کہوال اب یہاں زوف ہے رسالت کو رسالت کا زوف زوجہ پورا نہیں کرے گا رسالت کا زوف وہی پورا کرے گا جو جزع رسالت ہے پیغمبر نے کہا فاطمہ بزعت منی فاطمہ میرا جزع ہے اور میں کون ہوں وما محمد رسول محمد کچھ نہیں علاوہ رسول محمد ہے رسول اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر لے کر نواسوں کو سوار ہو یا نواسوں کے لیے نانا پیغمبر خدا ناقہ بنے تو یہ نانا نواسے کی محبت میں ناقہ نہیں بننا یہ اللہ کا رسول ہے جو امام کو جھلا رہا ہے اللہ نے پہلے محمد بس اور بس کیا ہے رسول ہے اب اگر فاطمہ کو آتا دیکھ کر نبی کھڑے ہو جائیں تو باپ بیٹی کی تاثیم کیلئے کھڑا نہیں ہو رہا ہے یہ نبوت ہے جو احترام فاطمہ میں کھڑے رسول اب آئے تھوڑے دیر کے بعد امام حسن اے والد اگر میں آپ کے پاس ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی خوشبو میرے نانا کی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ بتانا چاہتے کہ آپ کے نانا خوشبو آل ہیں کہاں نبی کی خوشبو ہوتی ہے معصوم کی خوشبو ہوتی ہے مگر صرف معصوم ہی کو آتی ہے دلیل دو ایک بات ہو پھر اس کے بعد بات آپ کو صاحب کہنے لگے فاطمہ زہرہ نے چادر اڑھائی زورف نبی امام حسن آگئے جو چیز اللہ نے مانگی تھی ہوتی نہیں آگئے دو اب نہ کہنا کہ اہل بیعت در سے مانگنا شرک ہے اللہ کے ہوتے ہوئے نبی بیٹے کہاں سے مانگ رہے ہیں در فاطمہ در علی اگر علی کو بندہ پکارے علی سے مدد طلب کرے تو اس شرک نہیں کہ سنت نبی ہے